موسیقی اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو سوری بھائی آسیف تو دوستو آج کی میری ویڈیو جو ہے اس میں میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ آج ہم آج ہمارا سفر جو ہے نا کلام کے لیے شروع ہو رہا ہے ابھی ہم ویہاری میں مجود ہیں ویہاری سے ہم جا رہے ہیں خانے وال اور خانے وال سے ہوتے ہوئے ہمارے باقی چار دوست ہیں اور میرے ساتھ ابھی یہ ہمارے دوست ہمارے کولیک ہمارے بیس فرنڈ نائم بھٹا صاحب بھی مجود ہیں جو اس سیریز میں ہمارے ساتھ رہیں گے تو یہ سیریز ہماری اسلام آباد تا کبھی ہے اس کے بعد اسلام آباد سے ہم آگے نائم صاحب بتائیں ذرا یہ کلام سیریز کا ہمارا پہلا پاٹ ہے جو کہ خانے وال سے اسلام آباد تا کھو گا اور رسل میں جو بھی ہم کھائیں پیئیں گے ٹریول کی یعنی پوری کہانی ایک لمبی سیریز ہونے والی ہے اور کافی پارٹ آنے والی ہے اس میں تو رسلے میں جو جو چیز آئے گی جو جو ہمارا جہاں جہاں پڑھاؤ ہوگا وہ آپ کے ساتھ بلکل شیئر کیا جائے گا تو ہمارے ساتھ رہنا ہے یہ لمبی سیریز ہے ذرا کیا کہتے ہیں اپنے اصحاب مضبوط رکھنا اور پڑی انٹرسٹنگ کہانی آپ کو ٹریول کی دیکھنے کو سننے کو ملے گی سننے کی بلاغ کی اندر بلکل تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اپنا سفر اپنا سفر دوستو ابھی ہم کھڑے ہیں بہاڑی ویگن سٹینڈ پہ اور یہ جو ویگن ہے کھانے وال جانے کے لیے ریڈی کھڑی ہے ہمارا سفر اس ویگن سے سٹارٹ ہوگا اور اس ویگن پہ بیٹھ کے ہم کھانے وال جائیں گے اور یہ بہاڑی کا لاری اٹھا ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں جی دوستو بہاڑی سے ہم سکسٹی ون کلو بیٹر کا سفر تاہ کرنے کے پاس ابھی کھانے وال بہن چکے ہیں اب چینگ جی رکشہ لیا ہے یہ چینگ جی رکشے سے ابھی ہم جائیں گے ہنیو بائی کے پاس اور باقی جس نے دوسرے دوستو ہم ان کے پاس جا رہے ہیں روڈ فڑا خراب ہے اس لیے ہم بسرپ ہی ہو رہے ہیں اور ہمارا کیمرا بھی شیک ہو رہا ہے تو کتنے گنڈے لاکے بہی اپنے بہی سردر شروع ہوگی سکریتن ڈو گنڈے لاکی گے ہمیں ہمیں یہ 61 کلومیٹر کا سفر کرنے کے لئے ہمیں دوستو دوستو ہمیں کتنے گنڈے لاکے ہیں ہمیں کھانے وال میں موجود ہیں کھانے وال کی شڑکوں پہ اب میں آپ کو بیو دکھاتا ہوں ہمیں کھانے وال میں چوک ایلیڈیس وہاں پہ کھڑے ہیں ہمارے سامنے ہی ایچ پی ال ہے مین برانچ کھانے وال کی اور اگر یہ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں تو یہ دیکھیں جس میں کیا ہے کہ کراچی چمن ڈکن بریانی ڈپاکوان سینٹر ہے تو ابھی ہم ہنیب بھائی کا انتظار کر رہے ہیں اس نے ہمیں بتایا تھا کہ آپ چوک ایلیڈیس کھانے وال پہ ہمارا بیٹ کریں تو میمان آپ کو رسیو کروں گا لوگ یہ دیکھیں ہمارے بھائی ہمارے چیارے دوست ہنیب بھائی آج ہکے ہیں اور ماشاءاللہ یکھی ڈالنی چاہاں ہمارے بھائی نہیں بھائی یہ کھانے واللیچ چوک میں ایک بڑی بیڈنگ ہے اقریباً ہم چوتھے پرور پہ چلے گئے ہیں سیڈیوں کے ذریعے ہی ہمارے بھائی کا ہمارے بھائی ہم castle ہمارے بھائی ہمارے بھائی یہ چوتھے فلوڑ سے ہم ہوتے ہوئے ابھی روم میں آئیں گے یہاں پہ ہمارا سٹے ہوگا اور ہاں دخ بجے روانگی ہوگی ہے اسلام آباد کے لئے یہ خیلی باتشید ہو رہی ہے اور نایم صاحب تو آتے ہی پہلے بس اپنے آزار تیز کرنے ہی لگے کیونکہ آگے جا کے ابھی بہت ضرورت ہے وہاں پہ تو بجلی بھی نہیں ملے گی تو دوستو دیکھیں یہ ابھی خانے وال میں ہم موجود ہیں یہاں سے ہوتے ہوئے ابھی ہم جا رہے ہیں یامین نمکو والا یامین نمکو والے سے ہم نے نمکو خرید نہیں ہے تاکہ ٹریول کرتے ہوئے میں آسانی رہے اور اسے میں کہیں گڑ بڑ ہو تو اسے ہم یوک کر سکیں یہ جی خانے وال کی تنگوں طریق گلیوں سے ہوتے ہوئے ابھی ہم یامین نمکو والے کے پاس جا رہے ہیں جی تو دوستو ہم پہنچ چکے ہیں یامین نمکو خانے وال میں ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں اندر کا بھی ہو جی یہ مونکی دال والی نمکو یہ بریق نمکو ہے اور یہ دال سینندل اور ساتھ میں مونکلی وغیرہ اور ماشاء اللہ یہ بہت بڑی دکان یامین گولڈن نمکو اور وہاں پر پڑھائیس میں ڈالی ہوئی ہے دوستو ستر پہ پر کے جی یامین نمکو کی کوئی اور برانچ نہیں خانے وال سٹی بغیر مسالے کے کازی خستہ کرسپی ہے جی پوٹسہ آپ ٹیسٹ کی ہے کیا زائقہ نکلا لیکن بغیر مسالے کی ہے مسالہ ذرا ڈالیں گے تو وہ ٹیسٹی ہو جائے مسالہ تو سیپریٹ دیا ہے مسالہ تو ہم دال سکتے ہیں یہ دو سو پچاس رفعہ جی پار کے جی ملی ہے یہ ہم نے دیکھ سکتے ہیں یہ نمکو ہم نے پرچیز کی ہے اس کو پرچیز کرنے کے بعد ابھی ہنیب بھائی ہے ادر سے کھانا لینے گئے ہوئے ہیں وہ سامنے ہوتل ہے ہمارے بلکل سامنے وہاں سے شام کا کھانا کھایا جائے گا کیونکہ ڈس بجے ہم نے تقریباً جانا ہے بس کے لئے دس بجے بس پکڑیں گے اسلام آباد والی تو اسی لئے سوچا کہ ایک دو گھنڈا پہلے جانا ابھی آٹھ بجے ہیں تو دو گھنڈا پہلے ہم کھانا کھا لیں تاکہ ایک دم کھانا کھانے کے بعد کورن بس میں سفر نہ کیا جائے تو اسی چیز کو مدے نظر رکھتے ہوئے ہنیب بھائی گئے ہیں وہاں نے کہا گیا کہ کوئی اچھا سا کھانا لینے گئے ہیں کھانا لینے گئے ہیں انشاءاللہ کھانا کھاتے ہیں اور جو جو باقی سلسلہ ہوگا آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے دوستو یہ ہے خانے وال انڈرچینج ایم فور اور ٹائم ہے رات کے دس بج کر تیس منٹ ابھی ہم سات دوست ہیں یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں اسلام آباد جانے کے لئے اور بس کا ویٹ کر رہے ہیں یوں ہی بس آئے کہ انشاءاللہ ہم اسلام آباد کے لئے روانہ ہوں گے اور رستے کی ساری اپ ڈیٹ آپ کو دیتے رہیں گے تو پلیز ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا دوستو ابھی ہم کھڑے ہیں سیال موٹروے سروس پر یہ اسلام آباد سے دوستو چالی کلومیٹر کی دوری پر ہے یہاں پر دس منٹ کے لئے بس رکی ہے بہت سپسنجر جو واش روم میں جانا چاہتے ہیں وہ واش روم میں گئے ہوئے ہیں اور کچھ دوست پانی کے لئے چائے کے لئے تھوڑا بریک ٹائم ہے دس منٹ کے بعد گاڑی نکل پڑے گی اور انشاءاللہ ہم اسلام آباد میں پہنچیں گے اور ابھی رات کا دو بج رہے ہیں اور ہم اسلام آباد پہنچ چکے ہیں اور ہم اسلام آباد پہنچ چکے ہیں اور یہ فیضاباد بس ٹاپ اسلام آباد ہے یہ فیضاباد وہی فیضاباد پول ہے یہاں پر درنا مغیرہ ہوا تھا ابھی یہاں سے ہوتے ہوئے ہم ناشتے کے لئے جا رہے ہیں ناشتے کا کہیں سین بناتے ہیں یہ بندی مہود اٹھا راولپینڈی یہاں پہ ہم ناشتہ کریں گے مجھے